اسلام علیکم ایہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو بہت سارے سٹوڈنٹس کے مجھے میسج آ رہے کہ بھائی آپ جو فائنل میڈیکل ہوتا ہے سی ایم ایچ میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دے تو آج میں اس کے لیے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا رہا ہوں کہ سی ایم ایچ میں میڈیکل کیسے ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اسی سی ایم ایچ پہنچنا ہے جو آپ کو ریفر فارم میں آپ کو دیا گیا ہے ریفر فارم پہ لکھا ہوتا ہے وہاں پر پہنچنا ہے سی ایم ایچ کے بعد سی ایم ایچ میں ایک کینڈیوڈیٹ آفیس ہوتا ہے ہر ایک سی ایم ایچ میں ایک کینڈیوڈیٹ آفیس ہوتا ہے تو آپ نے کینڈیوڈیٹ آفیس پہنچنا ہے کینڈیوڈیٹ آفیس اب آپ نے اپنے وقت پر پہنچنا ہے یہ نا کہ لیٹ ہو جائے اگر لیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ کو لائک فارم بھی نہیں دیں گے کہتے کالا جاؤ کالا جاؤ یہ کر پھو کرو تو پھر وہ لائک مسئلہ بن جاتے ایٹس اوکے کہ لائک آپ ایک دن دو دن اپنے ڈیٹ سے لیٹ جاؤ لائک آپ کو کسی کو سفوز سیکس نومبر مل ہے تو کوئی بات نہیں کرو ایٹ نومبر کو چلا جائے نائن نومبر کو چلا جائے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جس دن بھی جانا ہو وقت پہ چلے جائے ہے کہ اس دن پہ مسئلہ نہ ہو اور ہاں چانیس لائک جس دن جانا ہو اس دن پہ کوئی آپ نے ناشتہ غیرہ نہیں کرنا کیونکہ پھر وہ آپ کا بلڈ اور یورینٹس کرتے ہیں تو پھر وہ ڈائیبیٹیز وغیرہ لائک جو شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کا بن جاتا ہے لائک ٹیسٹ میں پھر مطلب شوگر آپ کا زیادہ جاتا ہے میرا خود بھی یہ مسئلہ بن گیا تھا کیونکہ اس کیونکہ اس سے ایک دن پہلے میں نے میٹ اپ بہت زیادہ کرتا ہے تو کوشش کر کے اس سے ایک دن پہلے بھی کوئی میٹ آنا کھائی اچھا تو کینڈیڈ اوپس سے آپ کو ایک پاوم مل جائے گا کینڈیڈیڈ اوپس پر لائک آپ کی پیکچرز بغیرہ ریکپائٹ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہوں گے ڈیٹیل لائک جو وہاں پہ چاہیے کیونکہ یہ ملتا ہے آپ کو ایک پیج پر کہ اتنے لائک آپ کو وہ چاہیے پیک چاہیے اور جو آئی ڈی کارٹ کے کوپیزیں وہ چاہیے اور دو تقریباً فائلز کور جو ہوتے وہ چاہیے ہوتے لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جو آپ کو چاہیے وہاں پہ لے جانے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے لیکن میں باقی آپ کو گائیڈ کرتا ہوں تو آپ کو ایک پاوم آبر مل جاتا ہے جس میں تقریباً بارس سے 13 ڈاکٹرز کے نام ہوتا ہے ان سے آپ نے چک اپ کروانی ہے تو سب سے پہلے آپ کو پاوم مل جائے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نئے لیوارٹری پہنچ رہا ہے جس بھی سیمچ میں ہوا لیوارٹری پہنچ جائے آپ نے سب سے پہلے بلڈ اور یورین سیمپل دینے لیکن بلڈ اور یورین سیمپل دینے سے پہلے وہ آپ سے فی چارج کرتے ہیں انٹس کی اب وہ فی کتنی ہوتی ہے تو فریویس یر ہم سے تقریباً پانچ ہزار دو سو سمتنگ انہوں نے چارج کیے تھے تو اس دفعہ وہ پانچ ہزار سے لے کر چھ ہزار تک ہو سکتا ہے تو آپ وہ چارج کر کے آپ کی انٹری کر کے اور وہ یورین اور بلڈ کا سیمپل لے کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ اتنے دن میں آپ کا ریزلٹ آ جائے گا یہ جو آپ کی ٹیسٹ کینگ کا تو پھر آپ نے اسی دن آنا ہے جو آپ کو بتا دے گا اس دن آپ نے آنا ہے اور اپنا جو لیپ کا ریزلٹ ہو لینا ہے اچھا تو جو بغیر ٹیسٹ کے آپ کی جو چیک اپ ہوتے ہیں تو آئی ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے ڈینٹر سے ہوتا ہے اور بس یہ دو ڈپارٹمنٹ آپ کا بغیر بلڈ یا یورین ٹیسٹ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے بغیر آپ کا چیک اپ ہوتا ہے تو آپ نے اسی دن پر جیسے ہی آپ بلڈ سیمپل دو اور یورین سیمپل اس کے بعد آپ نے آئی ڈپارٹمنٹ اور ڈینٹیسٹری ڈپارٹمنٹ جانا ہے وہاں پر اپنی انٹری کرنی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے لائک کہ اس وقت جاگ ٹھرائے گا تو آپ نے مطلب آ جانا ہے بس باقی آپ نے ان دونوں کا انتظار کرنا ہے اور اسی دن بھی آپ نے اگر ہو سکتا ہے تو اکس ری، آلٹرہ سائنٹ اور ای سی جی بھی کروائیے تو اب یہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ نے پی سبمنٹ کروانی ہوتی ہے پہلے تو這樣的 ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں اکس ری اور آلٹرہ ساؤنٹ آپ کا ہو جائے گا اور ایکس ری کی ڈیٹ تقریباً دو دن بعد آتی ہے اور آلٹرہ ساؤنڈ اور این puppy کے ڈیٹ وہ آپ کو اسی وقت مل جائیں گے تو یہ آپ نے ساتھ رکھنی ہے کیونکہ پاتھ میں ڈاکٹرز وہ چیک کر دی اچھا تو آئی اور ڈینٹیسٹ سے آپ کا وہ ہو جائے گا جو چیک اپ ہے لائک جب وہ ہو جائے تو پھر آپ نے باقی جو جتنے بھی رہ جائے وہ آپ نے لائک نہیں کرنے کیونکہ وہ نہیں سکتے ہیں وہ ٹیسٹ کے بغیر تو جیسے ہی آپ کو اس ٹیسٹ کا ریزلٹ مل جائے تو آپ سر جن سے چیک اپ کروائے تقریباً جو پشاور کے سیمچ میں سرجن ہوتے دو سرجن ہوتے ایک دن ایک آتا ہے دوسرے دن دوسرا آتا ہے اب بہت سارے لوگ کنفیوجن ہو دیا کہ سرجن کیسے چیک اپ کرتا ہے تو آپ کو میں ایک بات کلیر کر دوں کہ سرجن جو ہوتا ہے نا جو آرٹوپیٹک سرجن ہوتا ہے تو صرف لائک آپ کی جو باؤنز آئی رہا ہے اس کی چیک اپ کرتا ہے لیکن جو جنرل سرجن ہوتا ہے تو آپ کی پرائیویٹ پلیسز کا بھی لائک چیک اپ کرتا ہے تو یہ میں آپ کو کلیر بتا دوں کہ وہ ہر جگہ کو مطلب چیک کرتا ہے تو ایٹس اوکے یہ کوئی بات مطلب وہ شرمانے کی بات نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ پروسیجر ہے تو اسے آپ کو گزرنا پڑے گا اور اس میں شرم کی بھی کوئی بات نہیں بس ایٹس اوکے اچھا تو ان سے چیک اپ کروانے کے بعد آپ کا سکین رہ جائے گا جو ڈرمتالوجس ہوتا ہے این ٹی رہ جائے گا سائکولوجس رہ جائے گا اور ایک دو اور بھی ہے جو ابھی مجھے لائک میں بول گیا مجھے نہیں پتا کہ اور بھی کے لیکن یہ جو آئی اور ڈینٹسٹ ہے اس کی لائک آپ کی بغیر ٹیسٹ کے چیک اپ ہو جائے گا لیکن یہ جو جتنے ہی بغیر رہ جاتے ہیں تو اس کی چیک اپ آپ کو وہ لائک ٹیسٹ کے بغیر نہیں کرتے ٹیسٹ کے ریزلٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھانے پڑتے ہیں تو اس سے چیک اپ کے بعد جو میڈیکل سپیشلیسٹ رہ جاتا ہے میڈیکل سپیشلیسٹ میں آپ نے سب سے آخر میں لائک چیک اپ کروانے ہیں ان سے کیونکہ وہ ان سے پہلے چیک اپ نہیں کرتا اچھا جو پشاور کے سیمیج کا جو سائکولیجس ہوتا ہے وہ پیملی ونگ میں بیٹا ہوتا ہے لائک سیمیج سے باہر ہوتا ہے تو اس کا بھی آپ کو فتح ہونا چاہی باقی سیمیج کا مجھے فتح نہیں کیونکہ میں نے خود بھی پشاور کے سیمیج سے کیا تھا لیکن پروسیجر سب کا سیم ہوتا ہے اچھا تو لاسٹ میں جب میڈیکل سپیشلیسٹ آپ چیک اپ ہو جائے گی پھر آپ نے جو لائک جو آپ کی فیزیکل پیرامیٹر لائک مطلب آپ کی ہائٹ وغیرہ وہ پھر آپ کا جو کینڈیڈیٹ آفیس میں جو بندہ بیٹا ہوتا ہے وہ کرتا ہے تو وہ بھی آپ نے پہلے نہیں کرنی لائک نہیں کرتا مطلب تو وہ بھی آپ نے چھوڑنا ہے اور جو میڈیکل سپیشلیسٹ ان دونوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ آپ نے سب سے لاسٹ میں کرنے ہیں اور پہلے دن پر آپ نے آئی اور ڈینٹسٹری یہ دونوں کرنی ہے اور جو لیب ہے وہاں پہ جا کے آپ نے بلڈ اور یورین سیمپل دینا ہے تو فرز ڈیف ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لے کہ آپ نے سب سے پہلے لیب جانا ہے وہاں پر بلڈ اور یورین کا مطلب سیمپل دینا ہے اور آئی اور ڈینٹسٹری اگر یہ چک اپ ہو جائے اور ریڈیالوجی کا جو ایکس ری آلٹرساؤنڈ اور ایسی جی یہ چار کم اگر آپ پہلے دن پر کرو تو یہ بس یہی پورا ہے کیونکہ ان کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو باقی رہ گئے تو یہ ٹیسٹ کے بغیر چک اپ کرتے ہی نہیں آپ کو ٹیسٹ کی ریزلٹ یہ دیکھیں گے ضرور ہر ایک ڈاکٹر جو سرجن ہوتا ہے سکن ڈرمٹالوجیز ہوتا ہے اینٹی والا ہوتا ہے سائیکالوجیسٹ ہوتا ہے میڈیکل سپیشلسٹ ہوتا ہے یہ ضرور آپ کا جو وہ ہوتا ہے نا ٹیسٹ کے ریزلٹ وہ دیکھیں گے تو پھر باقی جتنے بھی دن ہوتے تو اس میں آپ نے ان سے چک اپ کروانی ہے وہ ٹیسٹ اپنے ساتھ لے کر ان کو دیکھائیں تو یہی پروسیجر ہوتا ہے میڈیکل کا تو اگر آپ کا مطلب کوئی پیسچن ہو تو آپ کومنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور لائک مجھے میسج کر بھی سکتے ہیں میرا ایک وٹس اپ گروپ ہے اگر آپ نے جوائن کرنا ہے تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا ان کا ہاں ایک بتاو اور اگر آپ لائک آپ انفیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو میں ہوت بھی انفیٹ ہو گیا تھا لیکن پھر میں پیٹ بھی ہو گیا لیکن وہ افیل کے بعد میں فیٹ ہو گیا پھر وہ بہت لیٹ ہو چکا تھا کیونکہ پھر میرا ایڈمیشن نہیں ہوا لیکن وہ میں آپ کو پروسیجر پھر اگلی ویڈیو میں پھر لیٹیل کے ساتھ بدا دوں گا کیونکہ یہ ویڈیو پھر بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اکلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اور میری چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ سب کچھ میں آپ لوگ کے لئے کر رہا ہوں کیونکہ میں ان سب کچھ سے اب نکل چکا ہوں تو بہت سارا خیال لکھئے اپنا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ